یہ بات میں ہمارے خوریشی بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں ہمارے خوریشی بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں تو موڈی جی بولتے ہیں کہ پانچ کار میں لے سکتا ہوں گوشکی کمپنی سے تو دکان نہیں کھولنا میرے جیب میں پانچ کار آئیں گے تیرے جیب میں پچاس روپے نہیں آنا چاہیے بتاو موڈی میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں ویجاپور کی جنتہ سے اورنگ آباد کی جنتہ سے اور اورنگ آباد کی آؤٹروں سے کہ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کیا امتیاز جلیل نے صرف ایک سمودائی کے لیے کام کیا آپ اپنے دل و دماغ پر زوردار کر اپنے آپ سے سوال کریے کہ کیا امتیاز جلیل نے کبھی ہندو مسلمان کو لڑانے کی بات کی کیا امتیاز جلیل نے کبھی دلیتوں پر ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا یا پھر امبیٹ کر کے ان خوابوں کو پورا کرنے کا کام امتیاز جلیل نے کیا آج آپ کو یہ سوچ کر ایک تاریخی فیصلہ لینا ہے میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ تیرہ مئی کے دن اپنا ایک ایک اوٹ کا صحیح استعمال کریے اور امتیاز جلیل کو دوبارہ اپنا ممبر آف پارلیمنٹ بنا کر بھارت کی سب سے بڑی پنچائت میں بجائیے یاد رکھئے ہماری تعلق شاہی آج دولت مندوں کے ہاتھ میں آ چکی ہے آج آپ دیکھتے ہیں کہ الیکٹرال بانڈ کے نام پر بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کو ہزاروں کا اوڑ دیے جاتی ہیں الیکٹرال بانڈ کے نام پر بی جے پی کو چھ ہزار کا اوڑ اوپیہ دیے گئے اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی سیٹ کسی ایک نیتا کو پیسے دیتا ہے تو وہ اپنے باپ یا اپنی ماں کے مرنے کے بعد کسی نیک کام کے لیے پیسے نہیں دیتا وہ اس لیے سیٹ پیسے دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں تم کو چھ ہزار کا اوڑ اوپیہ دے رہا ہوں الیکشن کیف سے پہلے الیکٹرال بانڈ میں تم جب ستہ میں آوگے تو تم چھ ہزار کے بدلے مجھے پچاس ہزار کا اوڑ کا کانٹریک دلانا اور یہی کام ہوا بی جے پی کو چھ ہزار کا اوڑ اوپیہ ملے شیف سینہ کو پیسے ملے کانگریس کو پیسے ملے راشتہ وادی کانگریس کو پیسے ملے یہ سب بکنے کے لیے تیار تھے تو خریدنے والے نے ان کو خرید لیا اگر کسی نے کسی سیٹ نے یا کسی کمپنی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ایک پارٹی کو یا اس کے ام پی کو خرید سکے تو اس کا نام امتیاز جلیل اور ام آئیم پارٹی تھا ہم کو ایک الیکٹرال بانڈ کی ضرورت نہیں پڑی میڈیا کے لوگ آ کر مجھ سے تنزیہ طور پر پوچھے کہ صدود دین ویسی آپ کو الیکٹرال بانڈ نہیں ملا میں نے کہا کہ ہم خود جیمز بانڈ ہیں ہم کو بانڈ کی ضرورت نہیں ہے میڈیا کے لوگوں نے پوچھا الیکٹرال بانڈ تم کو نہیں ملا تو میں نے ان سے پوچھا بھائی صاحب بانڈ کا مطلب آپ کو معلوم تو انگریزی میں بانڈ کا مطلب یہ ہے کہ ملنا ملانا ملا ہمارا جو اورنگ آباد کی غریب جنتہ سے بانڈ ہے وہ پیسے کی طاقت اس کو توڑ نہیں سکے گی جو دو ہزار انیس میں امتیاز جلیل کو آپ نے کامیاب کر کے جو بانڈ آپ کو اور امتیاز جلیل کا آپ نے مضبوط کیا مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تیرہ ماہ کو وہی بانڈ کامیاب ہوگا مجھے یقین ہے کہ جن لوگوں نے جن پارٹیز کو الیکٹرال بانڈ میں کہو اور روپیے ملے غریب کبھی ان کو ماف کرنے والا نہیں ہے آپ اندازہ لگائیے کہ گجرات کا ایک کسان ہے اس کو کچھ نہیں آتا اس کے ذریعے سے بی جے پی کو کہوڑ روپیے مل گئے ارے وہ کسان جو مر رہا ہے آج مہاراشترا میں وہ کسان جو مہاراشترا میں خودکشی کر رہا ہے آج آپ اس کی لاشوں پر سیاست کرتے ہیں بتائیے میرے عزیز دوستو اور مزرگو جو پارٹی کہوڑ روپیے بڑے بڑے کمپنی سے لیتی ہے اگر آپ ان کو اوٹ دیں گے تو کیا وہ آپ کے لیے کوئی کام کریں گے کوئی آپ کے لیے خانون بنائیں گے دیش کے پدان منتری بولتی ہے کہ میں نے ٹرین سٹیشن پر چائے بے چائے ٹھیک ہے ہم کو اس سے کوئی انکار نہیں ہے دیش کے پدان منتری کہتی ہے کہ میں جھولا لے کر نکل جاؤں گا چلے جائیے کوئی فرق نہیں پڑے گا دیش کے پدان منتری کہتی ہے کہ میں بھارت کا بیٹا ہوں میں اس دیش کا بیٹا ہوں بھارت کے پدان منتری کہتی ہے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے میری کوئی گھر میں نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے ہمارے گھر میں ہے مگر یہ بتائیے یہ بتائیے کہ جب آپ یہ سب باتیں کرتے ہیں کیا آپ کو یہ نہیں آپ نہیں سوچے کہ کیسے آپ نے چھ ہزار کارڈ اوپین بڑے بڑے سٹوں سے لیا جب کسان مر رہا تھا جب نوجوانوں کا مقدر بے روزگاری بن چکا ہے مہنگائی غریب کی کمر توڑ رہی ہے نوجوان پڑا لکھا ہے نوکری اس کے پاس نہیں ہے مگر بڑی بڑی باتیں کرنے والے نرندر موڑی دیش کے ان بڑے بڑے سٹوں سے چھ ہزار کارڈ اوپین لیتی ہیں اور بولتے ہیں کیا کریں ہم نے سب کو دیا تو میں کہنے پر مجبور ہوں دیش کے پدان منتری کہ اس ہممام میں سب ننگے ہیں سب ننگے ہیں اس ہممام میں چھ ہزار کارڈ بی جے پی کو کوئی تیرہ چودہ سو کارڈ کانگریس کو راشترووادی کانگریس کوئی پیچھے نہیں ہے یہ دوسری شف سے نا وہ بھی پیچھے نہیں ہے سب بول رہے جیسا ہم دکھنی زبان میں بولتے کہ چورا چورا مل کے گاوہ بات لیے میں ان کو چور نہیں بول رہا ہوں کہاوت بول رہا ہوں کہاوت ہے چور ہم ہی ہیں یہ کہا ہے بھائی یہ تو بھائی یہ تو بڑے ادمی ہیں آپ اندازہ لگائیے ایک کسان سے جس زندگی میں کھوڑ پہ نہیں کماتا گجرات میں اس کے اس کے ذریعے سے الیکٹرال بانڈ میں پچاس کھوڑ پہ دے دیے ابھی آپ نے چار دن پہلے سنا ہوگا ہمارے دیش کے پدان منتری موڈی کہہ رہے تھے کھانے کو مدہ بنا دیے کھانے کو مدہ بنا دیے میڈیا نے ریپورٹ کیا بولے کہ فلان تیہوار میں گوشت نہیں کھانا ٹھیک ہے مد کھائیے اگر میں یہ کہوں کہ سدو دن ہوئے اسی رمضان میں آپ نے گوشت کی بات کی تو ایک علانہ کمپنی ہے ایکسپورٹ کمپنی بیف کی انہوں ان کو پانچ کورڑ اوپیے دیے موڈی جی کی پارٹی کو پانچ کورڑ اوپیے دیے اور شیف سینہ کو بھی کچھ شاید پچاس کچھ نمبر یا ان کو بھی دیے اب جب شیف سینہ پاور میں تھی بی جی پی کے ساتھ یہ بات میں ہمارے خوریشی بھائیوں کے لئے کہہ رہا ہوں ہمارے خوریشی بھائیوں کے لئے کہہ رہا ہوں تو موڈی جی بولتے ہیں کہ پانچ کورڑ میں لے سکتا ہوں گوشت کی کمپنی سے تو دکان نہیں کھولنا میرے جیب میں پانچ کورڑ آئیں گے تیرے جیب میں پچاس روپے نہیں آنا چاہیے بتاو موڈی جی یہ سب کا ساتھ سب کا وکات سب کا وشواس ہے